اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہومیپیتھک میڈیسنز کی دوائیوں کا ویڈیوز کا جو سلسلہ جاری ہے اسی میں آج جس دوائی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ اورمیٹ ہے اورمیٹ دوائی کے بارے میں ہم سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے پیشنٹ کے اندر لیکن اس سے پہلے کچھ اور پاکوں کی طرف میں آپ کو نشاندہ ہی کر رہا ہوں گا کہ یہ پیشنٹ کس طرح کا ہوتا ہے کیا چیزیں ہیں جو ایک پیشنٹ کو ایک ایسی سٹیج پر لاکر کھڑا کر دیتی ہیں کہ وہ خودکشی کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے اورمیٹ دوائی جو ہے وہ گولڈ سے تیار کی جاتی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ گولڈ کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا چیزیں اس کو دوسری چیزوں سے الگ کرتی ہیں تو وہی تمام چیزیں اس پیشنٹ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اورمیٹ میں سب سے پہلے دیکھا جائے تو گولڈ کیا ہے پیور ہے گولڈ خالص ہے ہائیلی ویلیوبل ہے بہت زیادہ قیمتی ہے مولڈ ہے یعنی کہ اس کو کسی بھی شیپ میں مولڈ کر کے سانچے میں ڈال سکتے ہیں ایک سوسائٹی میں ایک علامت سمجھی جاتی ہے گولڈ جو ہے کافی زیادہ قیمتی ہے اور نایاب ہے یہی تمام چیزیں اس اورمیٹ میں بھی پائی جاتی ہیں اورمیٹ کا جو پیشنٹ ہے وہ خالص ہوگا سوسائٹی میں بہت اچھی طرح سے رہتا ہے ایک جنٹلمن ہے ایک ویلڈریس ہے اس کے بات کرنے کا لہجہ اس کے کھانے کا اس کا رہنے کا دوسروں کے ساتھ رویہ وہ بلکل ہی ایک ایسے شخص جیسا ہے کہ بہت ہی اچھا شخص ہر ایک سے اچھی طرح سے بات کرتا ہے سوسائٹی کے اندر اپنا ایک اس کا مقام ہے تو وہی چیزیں جو گولڈ کی ہیں پریشیس نوبل افیکشنیٹ ہے مولڈ ہے بہت جلدی سے مولڈ ہو جاتا ہے جیسے گولڈ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اورم میٹ میں پائی جاتی ہیں اس کے اندر ایٹیکیٹس ہیں اس کو تہذیب ہے بات کرنے کا پتہ ہے دوسرے سے کسی کی بات تہذیبی نہیں کرتا بات تمیزی سے بات نہیں کرتا بہت ہی زیادہ دوستانہ رویہ ہے اس کا فرنڈلی ہے ایک ایسا آدمی جو اپنے دوستوں کی سالگرہ یاد رکھتا ہے اور ان کو وش کرتا ہے یہ ہے اورم میٹ تمام جو ایک اچھے شخص میں خصوصیت پائی جاتی ہیں وہ ایک اورم میٹ میں ہے اپنی کام کو فرض کو بہت اچھے طریقے سے سارے انجام دیتا ہے بہت ہی بڑیہ طریقے سے ہر ایک کام کو کرے گا جو اس کی ڈیوٹی ہوگی وقت پر کرے گا اچھے طریقے سے کرے گا لیکن اس کی زندگی کا یہ موٹو ہوتا ہے کہ اس نے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے لیکن یہ ایسا بھی سوچتا ہے جب پریشان ہو جاتا ہے ڈپریس ہو جائے گا کہ اس کے کام کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا اس کی حوصلہ فضائی نہیں ہو رہی یہ بھی یہ سوچتا ہے پیشنٹ رشوت نہیں لے گا کیونکہ یہ کام فرض شناس ہے اچھے طریقے سے کام کرنا جانتا ہے اس کو برا محسوس ہوتا ہے گلٹی فیل ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کام کرے کہ رشوت لے تو یہ اس کے شائعہ نشان نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں جو اورمیٹ کے بارے میں تھیں پوزیٹیو تھیں کہ اورمیٹ کا پیشنٹ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اورمیٹ کے پیشنٹ میں کیا وہ چیزیں ہیں کیا باتیں ہیں جو اس کو اس سٹیج پر لاتی ہیں کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کافی سیریس نوبل مولڈ پیور آنر ہائیلی ایجوکیٹڈ فرز شناس ہے اس میں آداب پائے جاتے ہیں بھتمیزی نہیں کرتا اس کے mind کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کیا چاہیے اس کے دماغ کو یا اس شخص کو اورمیٹ کو کیا چاہیے اس کو صرف اور صرف حوصلہ افضائی چاہیے ہوتی ہے اپنے کام کی یہ بہت زیادہ conscious ہے جہاں یہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرتا ہے وہاں ہی اس کا دل کرتا ہے کہ اس کے کام کو سراہ جائے اچھے طریقے سے یہ اس کام کر رہا ہے اتنا فرز شناس ہے تو اس کا جو باس ہے سپیریر ہیں کلیگس ہیں وہ اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے اس کو اپریشیٹ کر دیں اس کو حوصلہ افضائی کر دیں اس کی اور یہی اس کی زندگی کا موٹو ہے یہی اس کا زندگی اسی گرتی چلتی ہے کہ اس کے کام کو بس اپریشیٹ کیا جائے اور جب اس کے کام کو اپریشیٹ نہیں کہتے تو پھر اس کی تکالیف جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں مثال کے طور پہ اس کو میں بار میں بتاتا ہوں جب اس کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تو تب اس کے ذہن میں اس کے دماغ کے اندر کیا وہ باتیں ہیں جو اس کی شروع ہوتی ہیں اپنے آپ کو کوسے گا اپنے آپ پہ ہی تنقید کرے گا اس کو لگے گا کہ اس نے کچھ ایسا غلط کام کر دیا ہے کہ جو یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا میں نے آپ کو بتایا نا گولڈ ہے گولڈ سے دفاعی بنتی ہے یہ پیشنٹ کو گولڈ ہی لے لے وہ اتنا خالص ہے اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہا ہے ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے کوئی بھی اس نے برا کام نہیں کیا لیکن جب اس کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا تو وہ ایرومیٹ ہے وہ چلا گیا ایک سوچ کی تناؤں میں چلا گیا ایک ڈپریشن کی سٹیج میں چلا گیا اس نے یہ سوچا کہ اس نے کچھ ایسا غلط کام کر دیا ہے اپنی ہسٹری پاسٹ کے اندر کہ وہ انپارٹیبل ہے وہ اب بخشا نہیں جا سکتا اس کو اس چیز کی سزا ملے گی آیا کہ وہ کام کسی کے ساتھ کوئی رشتے میں کوئی پرابلم ہے یا وہ اس کی ڈیوٹی سے ہے اس نے اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے سر انجام نہیں دی کچھ ایسا کام کی ہے کہ جس کی کوئی مافی نہیں ہے اس کو سزا ملے گی اور وہ ماف نہیں کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں چار یا پانچ سٹیپس ہیں وہ ہوتے ہیں پھر اس کے پاس جا کر اورمیٹ کا پیشن جو ہے وہ اس ڈپریشن کی سٹیج پر پہنچ جاتا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بس خودکشی کر لے پہلا ہے غیر فسودہ سیلف ڈیپریشیشن کہتے ہیں اس کو دوسرا ہے سیلف کریٹیزم اپنے آپ پر ہی تنقید کرنا ہاں میں نے غلط کیا ہے پہلے تو میں اچھی کرتا تھا اب میں نے لگتا کچھ غلط کر دیا ہے بالکل ہی غلط کام کیا ہے ٹھیک طرح سے نہیں کیا اپنے آپ پر ہی تنقید کرے گا اس کے پاس آتا ہے سیلف کنٹیمٹ اپنی بیشتی اپنی توہین کرنا میں تو ہوں ہی برا میرے سے تو کام کوئی ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ دنیا کے اندر آیا ہے کوئی شخص بھی ہے جو وہ مکمل نہیں ہے سوائے ایک ذات کے ہر شخص میں برائیاں ہمیاں کامیاں پائے جاتی ہیں کہتے ہیں انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے لیکن یہی آرمیٹ کا جو پیشنٹ اس نے اپنا کام اتنے اچھے طریقے سے کیا جب اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا اس کی یہ سٹیج جو ہے وہ شروع ہو ایک چین رییکشن شروع ہو گیا اب جو چین رییکشن ہے وہ اس پہ ہے کہ وہ اپنی توہین کرے گا وہ کہے گا ہاں میں تو برا ہوں میرے سے تو کام ہی ٹھیک نہیں ہوتے میں نے فلان کام بھی برا کیا تھا فلان کام بھی برا کیا تھا وہی جو جو گولڈ کا پیشنٹ تھا جو اتنا خالص تھا اتنا جنٹلمن تھا وہ آج اس سٹیج پر پہنچ گیا کہ اپنی آپ کی ہی توہین کرنا اس نے شروع کر دی ہے اپنے آپ کو ہی کوسنا شروع کر دی ہے کہ میں تو ہوں ہی برا مجھے تو بس کچھ بھی ہو جائے بس میں تو اب یہاں سے چھوڑ کے چلا جاؤں گا اگلا ہے ورثلس میں بیکار ہوں اس کو اس سٹیج کے اوپر اپنے آپ سے ہی نفرت شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ گرا لیا اتنا زیادہ ڈپریس کر لیا ہے اتنا زیادہ اس نے سوچوں میں اپنے آپ کو کیا ہے کہ اس کے ذہنی رجحان کی حالت اتنی زیادہ ہو گیا کہ وہی بیماریاں تکالیف جو اس نے صرف اتنی سے شروع ہوئیں کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا اس کی ذہنی تکالیف کی نتیجے میں پیدا ہوئیں اور اس کے بعد اس رات نے ایسی جسم میں تبدیلیاں پیدا کی کہ وہ اس سیکنڈ لاس ٹیج پر ہے کہ اب وہ اپنے آپ سے نفرت کر رہا ہے اس کو نفرت ہے اپنے آپ سے پہلے اس نے توہین کی اب نفرت کی میں بالکل بیکار ہوں مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا مجھ سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا کام میں میری جو ہے وہ اوقات جو ہے وہ ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے ایک پیسے کی بھی نہیں ہے اوقات میری اب یہ اس کی جو تھی وہ ایک قسم کی سیکنڈ لاس ٹیج تھی اس کے بعد وہ خودکشی کرتا ہے اور ایسا پیشنٹ جو ہے وہ اس طرح خودکشی نہیں کرے گا کہ وہ کو چیخ چلا کے بتائے گا وہ کہے گا کہ بس میں ہسے گا ڈپریس نہیں ہوگا ڈپریس ہے لیکن اپنی تکالیف جو ہے وہ اس طرح سے بتائے گا کہ وہ کسی کو نہیں کوسے گا اس نے اپنے آپ کو صرف کوسنا ہے اوقے گا کہ ہاں بس ٹھیک ہے میں یہی میری زندگی ہے یہی میری ہے بس جتنی تھی لکھی تھی اور جا کر خودکشی کر لے گا یہ ہے اورمیٹ کا پیشنٹ شور گل کوئی اس طرح کے کام نہیں کرے گا وہی جو شخص جو بہت زیادہ فرینڈلی تھا اتنا پیور تھا ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتے گا ہستہ کھیلتے ہی آیا تھا اس دنیا میں اور ہستہ کھیلتے ہی چلا گیا لیکن اس نے جو تھا ایک ایسا عمل کیا جو کہ اسلام میں منع کیا گیا خودکشی لیکن وہ سٹیجیز اس کی تب ہی شروع ہی جب اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہم ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا عدمی جو اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے وقت پر آتا ہے سب اس نے فائلیں ٹھیک اپنے ٹھیک طریقے سے اپنا کام کرتا ہے سب کے ساتھ اچھا ہے بات کرتا ہے اپنے دوستوں کی کولیگز کی برڈ ایجال رکھتا ہے سب کچھ ہے یعنی کہ اس نے اپنی ہنڈر پرسنٹ ایفیشنسی پیپر یہ تمہارا لیٹر ہے ریزنیشن تم جاؤ اس نے اس کارڈ کو دیکھا وہ اس کو فولڈ کرے گا اپنی پاکٹ میں ڈالے گا اور وہاں سے چلا جائے گا وہ اس سے یہ ہی نہیں کہے گا کہ بھی میری غلطی کیا ہے یا میں نے کیا غلط کیا آپ مجھے بتا دیں گے نہیں وہ اسے بات ہی نہیں کرے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا سیلٹ رسپیکٹ ہے نا گریس ہے وہ اپنی وہاں پر خراب نہیں کرنا چاہتا اپنی ریپورٹیشن ہی خراب کرنا چاہتا وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا جائے گا اور آخر کے اندر کیا کہے گا کوئی اسے پوچھے کہ یار یہ تمہارے لیے تو یہ جوب سب کچھ تھی تم نے تو اتنا کچھ کمایا بلکہ فرم کو اتنا کچھ دیا اتنا سال ہم دس پندرہ سال کام رہے یار کیسے ہو گیا کہے گا یار کچھ نہیں یہی زندگی ہے یہی لکھا ہے اتنا ہی لکھا تھا برنا تو ہر ایک کو ہے ہر ایک نے مر جانا ہے تو ایسا ہے پیشن اور آخر کے اندر اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو انفورچنیٹلی یہ اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے سوسائیڈ کسی بھی طریقے سے لیکن ایسا پیشن جو اورمیٹ کا خودکشی کے لیے اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہو انفورچنیٹلی وہ آپ کو بتائے گئے نہیں کہ وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے کیا آپ ایک ایسے شخص سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا ہسنے کھیلنے والا بات کرنے والا اتنا فرنڈلی اتنا پیور کہ وہ ایسا کام کرے گا ہرگیز نہیں اگر آپ کو پتا چل جائے تو ایسے پیشن کو اورمیٹ کی سی ایم کی ایک لاکھ کی صرف ایک ڈوز دیا جائے تو وہ اپنا اس ڈیسیجن کو پیچھے لے لیتا ہے ختم کر دیتا ہے اپنے سینجے ہم نے کافی دفعہ ٹیلی ویشنز میں دیکھا ہوگا جو ہماری پرسنیلٹیز ہیں جو شو بیز میں یا دوسرے فلموں میں کام کرتی ہیں ہم سنتے ہیں اچھا بھلا ہسنے کھیلنے والا شخص تھا لیکن وہ ہستے کھیلتی آیا اور ہستے کھیلتی چلا گیا اصل ہمارے کومیڈینز جو ہیں وہ اکثر فلموں میں کام کرتے ہیں یا سٹیجز میں یا دوسرے ڈراموز میں انہیں دیکھا ہے یا وہ تو بڑا چارمنگ بندہ تھا تو وہ ہے بظاہر دیکھا جائے ہم لوگ کافی لوگ مل جاتے ہیں ہم نے اکثر لوگوں کو ٹی وی کے اوپر ہائی لیٹس میں دیکھا ہے شوکل لگتا ہے سنن کے یا یہ بندہ تو بالکل ٹھیک تھا اسے کیا ہوا ہے تو وہ ہوتے ہیں بظاہر اور ارمیٹ کا پیشنٹ اور صرف اس کو کیا چاہیے ایک قطرہ بوند اور ارمیٹ کا تو اتنی ہمیپیتھک سائنس ہے اگر اس کو کوئی سمجھے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دیکن جہاں پر انسان کی ذہن کے اندر تکبر آ جاتا ہے وہاں پر پھر ہمیپیتھک کام نہیں کرتی ایک ایسا ہی ڈاکٹر جو ہے اگر ایک لاکھ پیشنٹ کو اس نے ٹریٹ کیا جہاں اس کے ذہن میں تکبر اور اس طرح کی چیزیں ہاں دیں وہ پھر ہمیپیتھک جو ہے وہ پھر اسے ایک کیس بھی نہیں ٹھیک کرواتی جہاں وہ ایک ہمیپیتھک کی میڈیسن جو ہے وہ ایک قطرے سے ایک جان بچا سکتی ہے وہاں پر ہی تھوڑا سا تکبر ڈاکٹر کا بھی اس کو ختم کر دیتی ہے ایک کیس نہیں ہوتی تو ایسی یہ ہمیپیتھک سائز جو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اورمیٹ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو اگر تو مجھے اورمیٹ کے بارے میں اور انفرمیشن نے کٹھی ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ اسی ویڈیو کا پار ٹو بناوں گا نہیں تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی اپنے سوال پوچھنا ہے تو اس کو نیچے کومنٹ باکس میں لکھیں دوبارہ پھر ایک نئی ویڈیو میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ